بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ضعیف حدیث ذکر کی جس میں کوئی راوی گرہ ہوا ہو اور پھر دوسرے مرحلے میں وہ ضعیف حدیث ذکر کی جس میں کوئی راوی پر جرہ ہو اس کی دخص اخصام ذکر کی اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ بعض جو حدیث ہے اس میں زوف کم درجے کا ہے اور بعض جو حدیث ہے اس میں زوف سخت درجے کا ہے تو یہاں حافظ ابن عجل رحمت اللہ علیہ اس موقع کی مناسبت سے یہ بیس بیان فرما رہے ہیں کہ جو ضعیف حدیث کم درجے کی ضعیف حدیث ہو اگر اس کے ساتھ کوئی مطابع آ جائے تو وہ پھر حسن لغیرہی بن جائے گا وہ ضعیف حدیث سے اوپر حسن لغیرہی کے درجے تک پہنچ جائے گا ہم نے اس سے پہلے بار بار یہ بیان کیا کہ حافظ ابن عجل رحمت اللہ علیہ جو بیس بیان فرماتے ہیں اس کا پچھلے بیس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو حافظ ابن عجل رحمت اللہ علیہ زعیف حدیث کی اخصام ذکر کرنے کے بعد اسی مناسبت سے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اگر زعیف حدیث کا مطابع آ جائے تو اس سے وہ حسن لغیرہی درجے تک پہنچ جائے گا حسن لغیرہی حدیث کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ حسن لغیرہی وہ زعیف حدیث ہے جو قرینے اور تعدل ترک کی وجہ سے حسن تک پہنچ ہے زعیف حدیث ہے اور اس میں حسن غیر کی وجہ سے آ جاتی ہے بنیادی طور پر جو حسن لغیرہی حدیث ہے اس کا تعلق مقبول حدیث سے ہیں اور کتاب کے بالکل شروع میں چار اخصام ذکر کیئے تھے مقبول حدیث کی صحیح لغیرہی حسن لغیرہی حسن لغیرہی وہاں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حافظ بن عجر رحمت اللہ نے یہ حسن لغیرہی قسم کی تفسید ذکر نہیں کی اس کی وجہ یہ کہ وہ بعد میں آخر میں یہ ذکر کریں گے تو بہرحال حسن لغیرہی کی جو اخصام ہیں صحیح لغیرہی حسن لغیرہی حسن لغیرہی حسن لغیرہی حسن لغیرہی حسن لغیرہی تو اس اخصام میں سے یہ جو چوتی قسمیں اس کا اور ان کے درمیان بہت زیادہ فصل آ گیا تو ظاہر ہے چاہیے یہ ہے تک کہ حسن لغیرہی کبھی وہاں ذکر کر دیتے اور یہاں دوبارہ ذکر کرتے لیکن بہرحال حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کو ایک مربوط شکل میں بیان کرنا چاہتے ہیں اس طرح پوری کتاب ایک مربوط شکل میں آ جاتی ہے فرماتے ہیں وَمَتَا تُوبِ عَسَيُّ الْحِفْظُ بِمُعْتَبَرٍ كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ وَمِسْلَهُ لَا دُونَهُ وَكَذَا الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ يَتَنِيَّسِ وَالْمَسْتُورُ وَالْإِسْنَادُ الْمُرْسَلُ وَكَذَا الْمُدَلَّسُ اِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ سَارَ حَدِيثٌ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ بَلْ وَصْفُهُ بِذَلِكَ بِعْتِبَارِ الْمَجْمُوعِ مِنَ الْمُتَابِعِ وَالْمُتَابَعِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اِحْتِمَالُ أَنْ تَكُونَ رِوَایَتُهُ سَوَابًا اَوْ غَيْرَ سَوَابٍ عَلَى حَدٍ سَوَابٍ فَإِذَاجَاتْ مِنَ الْمُتَبِرِينَ رِوَایتٌ مُوافِقَةٌ لِيَهَدِهِمْ رُجِّحَا حَدُ الجَانِبِينَ مِنَ الْاَحْتِمَالِينَ فرماتے ہیں کہ سی الحفظ راوی جس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اگر اس کے موافق کوئی روایت آجائے جو معتبر روایت ہو سی الحفظ کے موافق معتبر روایت آجائے اور معتبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجے میں اس سے اوپر ہو یا اس کے درجے کا برابر ہو اس سے کم درجے کا نہ ہو اسی طرح جو مختلط ہے ہم نے پیچھے بیان کر دیا مختلط وہ حدیث ہے جس کے راوی کو اختلاط کے مرض لاہقوی ہو یعنی آخر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا ہو اللہ دیرم یتمیز مختلط جو روایت ہے جو غیر مختلط سے ممتاز نہ ہوتا ہو وہ اور اسی طرح مستور کی جو روایت ہے اور اسی طرح سناد مرسل سے جو روایت ہے اسی طرح مدلس سے جو روایت ہے جب اس میں محضوف من ہو معلوم نہ ہو تو ان پانچوں کی روایت حدیث حسن ہو جائے گی لیکن لذاتی ہی نہیں بلکہ لغیری ہی روایت ہو جائے گی تو حافظ ابن اجر رحمت اللہ نے نحا پانچ ضعیف قسمیں ذکر کی ہیں ایک سوء الحفظ والا اور ایک اختلاط والا مختلط اور ایک مستور جس کے بارے میں جرح ثابت نہ ہو اور تعدیل بھی ثابت نہ ہو اور اسناد مرسل والا اور مدلس والا ان میں سے ہر جرح کے زہل میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو جرح ہے یہ کمزور قسم کی جرح ہے تو حافظ ابن اجر رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے مطابق کوئی آ جائے تو یہ حدیث حسن ہو جائے گی لیکن حسن لذاتی ہی نہیں ہوگی کیونکہ اپنے ذات کی وجہ سے اس میں حسن نہیں ہے حسن لذاتی ہی تو وہ ہے کہ اس کا راوی اس میں تمام چیزیں صحیح ہونے کے مکمل ہو صرف راوی جو ہے وہ کامل الزبت نہ ہو بل وصفہ بذالک بے اعتبار المجموع یہاں اس کو حسن جو کہا جاتا ہے بے اعتبار مجموع کہا جاتا ہے یعنی مطابع اور مطابع دو روایاتوں کے مجموعے کی بنیاد پر اس پر حسن کا اطلاق کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ اس کی روایت درست ہو یا غیر درست ہو برابر درجے کا یعنی ان پانچوں روایت کی حدیث میں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ درست ہوگی یا غیر درست ہوگی پھر جب مطابعین میں سے مطابع روایت میں سے کوئی روایت اس کے موافق آ جائے تو لہٰذا اس جانب کو ترجیح دی جائیں گی یعنی سواب والی جانب کو ترجیح دی جائیں نور الدینی ترسہ فرماتے اوپر ہم نے کہا تھا کہ اس کے مطابع کوئی مطابع روایت ہو تو فرماتے یعنی وہ حدیث مطابع راوی کے طریق سے منقول ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مطابع کا مطلب یہ نہیں کہو کہ وہ آل درجے کا سقہ ہو بلکہ مطلب وہ مرتبہ ہو جس جس راوی کو مطابع سمجھا جاتا ہے جرح تعدیل میں اور اس کے خلاصے کے طور پر نور الدینی ترسہ نے فرمایا کہ جس رواد کے بارے میں صدوق ان کہا جائیں یہ اس کو شامل ہوگا ہم اگر جرح تعدیل کے مراتب انشاءاللہ یہ آگے آ جائیں گے اور پیچھے بھی ایک طرح گزر چکا ہے تو اس میں ہم ایک تو وہ ہے کہ راوی کے بارے میں سقت ان سقت ان کے لاز یا اوسق ان ناس کے الفاظ لے کر کیا جائیں تو یہ آلہ درجے کا راوی ہوتا ہے لیکن پھر ضعیف سے اوبر ایک راوی ہے جس کو صدوق ان کہتے ہیں تو جس کے بارے میں صدوق ان کہا جائیں تو اس کی وجہ سے اس رواد راوی کو مطابعات کر سکتے ہیں اذا لم يسبت ضبط ہو جبکہ اس کا ضبط ثابت نہ ہو فمادونہو اور صدوق ان سے جو نیچے ہیں مراتب تعدیل والمرتبتین الاولا والثانی میں مراتب الجرحی اسی طرح پھر جرح کے جو مراتب تھے ان میں جو پیلا اور دوسرا تھا تو اس میں بھی یعنی زعف کم درجے کا ہوتا ہے جیسے فیہ لینن یا ضعیفن اور ایک تو ہوتا ہے منکرن متروکن یا ضعیفن ضعیفن یا شدید الزعفی اس قسم کے الفاظ نہ ہو صرف ضعیفن کا لفظو یا لینن کا لفظو فَإِذَا وَرَدَ حَدِيثُهُمِنْ تَرِيقِنْ آخَرَ مِسْلَهُ اَوَقْوَا مِنْهُ سَارَ حَسَنَا تو اگر اس طریقے پر اس کے موافق کوئی حدیث آجائے یا اس سے قوی حدیث آجائے تو یہ حدیث حسن ہو جائے اور یہ حسن لغیرہی ہے اور حسن لغیرہی کے بارے میں آپ ماہ قبل میں تفصیل ذکر دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 67 میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے حسن لغیرہی کی تعریف کی تھی اچحافظ بن اجر رحمت اللہ فرماتے ہیں جب کوئی روایت مذکورہ پانچ حضرات میں سے کسی کے موافق ہو جائے اور تو اس کے مجموعے کو ہم حسن کہیں گے اور پھر یہ دلالت اس میں آ جائے گی کہ یہ حدیث محفوظ ہے یعنی درست ہے تو یہ حدیث پہلے اس پر حکم موقوف تھا پیچھے بتایا تھا مستور وغیرہ کا حکم اس پر موقوف ہے یعنی صراحتا ہم نے ضعیف ہونے کا حکم نہیں لگایا تھا بلکہ کچھ نرمی کی تھی اس میں تو اب توقف سے یہ قبول کے درجے تک آ جائے گی اور اگرچہ یہ قبول کے درجے تک پہنچ جائے گی لیکن پھر بھی حسن لی ذاتی کے مرتبے سے نیچے ہوگی اور اسی وجہ سے بعض حضرات نے اس پر حسن کا اطلاق بھی نہیں کیا ہے حسن کا اطلاق وہ اس حسن پر کرتے جس میں حسن اس کی ذات کی وجہ سے ہو جس میں ذات کی وجہ سے نہ اس پر حسن کا اطلاق نہیں کرتے یا حافظ ابن اجرہ مطلع فرماتے وقد انقضام آیت اللہ خوب المتن من حیث القبول والرد یا تک متن کے قبولیت اور رد سے متعلق جو مباعث تھی وہ مکمل ہو گئی یعنی بنیادی طور پر جو اصول حدیث کے مباعث ہے اصول حدیث میں متن اور سنت سے متعلق وہ مباعث ذکر کی جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم معلوم کر لے کہ یہ حدیث مقبول ہے یا مردود ہے تو وہ بنیادی مباعث اصول حدیث کی گزر چکی اور اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اصول حدیث کے جو مباعث ہے بنیادی طور پر وہ بہت کم ہے یعنی کسی حدیث کے ضعیف ہونے کو پہچاننا اس کے مقبول ہونے کو پہچاننا اس کے لئے جو مباعث بنیادی طور پر درکار ہوتی وہ بہت کم ہے البتہ علماء کرام اصول حدیث کی کتابوں میں اس کے جو مکملات ہیں اس کے جو متعلقات ہیں وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ فائدہ تام ہو جائے یہاں ایک بہت ضروری بیس ہے یہ کتاب تو مختصر ہے اس لئے یہاں تو ذکر نہیں کی گئی ہے لیکن آج کل یہ مسئلہ بڑا والکہ عرصے سے یہ مسئلہ بڑا مارکتلہ رہا ہے اس لئے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر کوئی تفصیل لگنا چاہے تو وہ پھر تفصیل مفصل کتابوں میں دیکھ سکتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کا حکم کیا ہے تو ضعیف حدیث کے حکم کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بعض حضرات بہت سختی سے کام لیتے ہیں بعض حضرات بہت تساہل سے کام لیتے ہیں جو سختی سے کام لیتے ہو کہتے ہیں ضعیف حدیث بمنزل آدم کے ہیں انہیں اس کے ساتھ موضوع حدیث جو منگڑت حدیث ہے اس کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے بلکل نہ فضائل میں اور نہ حکمات میں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث حکمات ثابت نہیں ہو سکتے لیکن اس کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے اور پھر حکمات کے ثابت ہونے کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں جیسے بیان کیا کہ ضعیف حدیث کبھی ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن وہ تعادل ترک کی وجہ سے حسن درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو محدیسین ہیں اپنی کتابوں میں ضعیف حدیث اس لئے ذکر کرتے ہیں وہ اس کو جس سنت کے ساتھ حدیث پہنچی ہوتی ہے وہ اگرچہ ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کو ذکر کر لیتے جیسے امام تبرانی رحمت اللہ کے معاجم تبرانیہ میں بہت زیادہ حدیث ہے جو ضعیف ہے اسی طرح سیاہ ستہ میں سیہین کے علاوہ میں ضعیف حدیث موجود ہے تو اب ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث کیوں ذکر کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی بہت سارے حکامات میں اس سے ثابت ہو سکتے ہیں فضائل میں اس سے اس بات ہو سکتا ہے اور اسی طرح حکامات میں بھی اس سے اس بات ہو سکتا ہے کہ اگر اور طرح سے بھی یہ حدیث ملکول ہو اب ایک حدیث ہے ضعیف ہے اور امام تبرانی رحمت اللہ اس کو اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں جو سنت ضعیف ہے لیکن وہ ابن حبان رحمت اللہ بھی اپنی سنت سے نقل کرتے ہیں وہ بھی ضعیف ہے لیکن تعدد ترک ہے شاہد یا مطابع ہے تو اب اس کا درجہ بلند ہو جائے گا پھر اس سے حکامات کے اس بات کر سکتے ہیں پھر اوپر جیسے بتایا حفظ ابن اجر رحمت اللہ دوسرا بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیا ہر ضعیف حدیث ہر مطابع اور شاید سے انجھے درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں تو ظاہر ہے یہ بات تو مطلقا نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ قواعد ہے ہر ضعیف حدیث وہ تعدد ترک کی وجہ سے اوپر نہیں پہنچتی بلکہ یہ اس میں دیکھیں گے بعض مرتبہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ بلکل غلط ہوتی ہے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس نے بھی یہاں سے غلطی کا شکار ہوا ہے تو اب یہ مطابع ایک دوسرے کے لئے کوئی فائدہ نہیں پہنچ جاتا اور اگر تعدد ترک ہو تبایون ترک ہو اور مخالفت بھی اس قسم کی نہیں ہو تو پھر یہ مطابعت کا فائدہ ہوتا ہے لہٰذا اس میں خوب چاندبین سے کام لینا چاہیے اور بہت زیادہ تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی تعدد ترک آ جائے تو اس کو اوپر پہنچا دیا اور اس کو حسن کہہ دیا تو یہ بات نہیں ہے بلکہ اس میں چاندبین زیادہ کرنی چاہیے پھر اس میں ایک اور بس لئے یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث تعدد ترک کی وجہ سے یعنی اس معمول بھی ہی بن جاتا ہے تو بعض حضرات یہاں شرط لگاتے ہیں کہ وہ ضعف شدید نہ ہو اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ضعف شدید بھی ہو تو وہ بھی تعدد ترک کی وجہ سے بلند مقام تک پہنچتا ہے یہ کتاب حکم العمل بالحدیث ضعیف بین النظریت والتدبیق والدعوہ یہ شیخ محمد عوامہ کی کتابیں جو ابھی ابھی چپی ہے اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی گئی تھے اس کتابیں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ بیان کیا کہ شدید ضعیف جو حدیثیں وہ بھی تعدد ترک کی وجہ سے بلند مقام تک پہنچ ساتا ہے اور پیچھے جب ہم حسن لغیرہی کی بیعث کر رہے تھے شروع میں حدیث حسن لزاتی حسن لغیرہی اور سعی لزاتی سعی لغیرہی تو آم بھی ہم نے ان کے حوالے سے بتایا تھا تدریب الراوی کی تعلیخ سے یہ فرماتے ہیں کہ شدید ضعیف حدیث بھی وہ ضعیف کی فیرست میں آ جائے گا پھر اگر اس کے مزید مطابع مل جائے تو وہ ضعیف سے بھی نکل جائے گا حسن لغیرہی میں آ جائے گا اگر مزید ترک مل گئے تو وہ پھر صحیح لغیرہی میں بھی آ سکتا ہے تو اس طرح یہ شیخ محمد اوامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تعدد ترک کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے تو ہر مرحلے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس حساب سے اس کے لئے شرائط ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ اس میں تقویت آ جائے گی ان کے نزی کی یہ ہے کہ بس اس کا جو مطن ہے وہ منکر نہ ہو اور شدید ضعیف حدیث بھی وہ تعدد ترک کی وجہ سے مقبول ہو سکتی ہے اور یہ ان کا استدلال اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ ہے یہ جو بڑے بڑے محادیسین ہیں جو علل کے ماہر تھے ان کے سنیے سے ان کے طرز عمل سے بھی استدلال کرتے ہیں محمد خیر رحمت علی علیہ دب المفرد میں بہت ساری ایسے حدیث ذکر کی ہے جو شدید ضعیف ہیں تو اب اوپر ہم نے یہ بتایا تھا کہ فضائل عمال میں حدیث ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے تو یہ بھی حضرات کہتے ہیں کہ جو شدید ضعیف ہیں وہ فضائل عمال میں نہیں بیان کر سکتے ہیں تو ان کا جو نظریہ ہیں شیخ محمد عوامہ اس میں بھی مختلف ہیں اوکے تھے فضائل میں شدید عمال ضعیف حدیث بھی بیان کر سکتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ امام بخائر رحمت علی جیسے ناقل فن وہ علیہ دب المفرد میں ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں جس کی صرف شدید ضعیف ہے اور امام بخائر رحمت علی جیسے بیدار مغز اور تیقظ والے اور سخت اصول والے تو اور صرف امام بخائر رحمت علی کا یہ حال نہیں سب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے کتابوں میں ضعیف شدید صوف شدید کو بھی ذکر کر دیتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک خلاصہ تھا جو اس کے لئے تفصیل دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں